نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نبین کمار یہ سیمی فائنل میں جیت کے بعد دیش کے سب سے بڑے اخباروں میں شامل دینک جاگرن کی ہیڈ لائن ہے شاہ کی پہل سے ٹیم بھارت کی جائے جائے نہ کسی کھلاری کا ذکر نہ کیپٹن کا نہ کوچ کا دینک جاگرن کی چرکٹ پترکارتہ کے مطابق جو کیا وہ عمد شاہ کے چھوڑے نے کیا اسی کے پرطاپ نے ٹیم انڈیا کو فائنل میں پہنچا دیا اور فائنل میں تو خیر ساکشات چھوڑے کے پاپا شاہ اور چاچا موڈی خود ہی بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی احتیاسی خال جھیلنی پڑی بھارت کو اس مشوہ کپ میں ایسا پہلی بار ہوا جب سارے کے سارے کھلاڑی پیویلین لوٹ کے بھارت کے پورا دیش ٹی وی چینلوں کے ان چرن چاٹکوں کو ہنٹر لے کر کھوج رہا ہے جو پوری بے شرمی سے برسوں سے اس دیش کے لوگوں کے دماغ میں بھرنے کے ابھیان میں جھٹے رہے کہ بھارتیہ کرکٹ ٹیم اپنے پریشرم اپنی میدھا اپنی سوج بودھ سے نہیں نریندر موڈی کی تقدیر ان کے ویبھاؤں اور ان کے دیویتہ سے جیتے گی اور اس میں کوئی بھی چینل پیچھے نہیں رہا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر اجے امانی جا رہی بھارتیہ ٹیم کی ہار ہوئی اور ادھر ٹوٹر پر پنوٹی ٹرنڈ کرنے لگا تو کون ہے پنوٹی؟ کیا ہے پنوٹی؟ کس بات کو کہتے ہیں پنوٹی؟ ٹیم انڈیا وشو کپ اسی لیے جلیتے گی کیونکہ ویرات کے ویرو کے پیچھے ہے موڈی کی قسمت موڈی کی قسمت سے جیتے گی ٹیم انڈیا ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پنوٹی صرف اکند وشواس ہے اس کا کوئی ویگیانی کا ادھار نہیں ہے لیکن پورے دیش کوند وشواس کے دلدل میں دھکیل کر بھارتیہ راست شبات کو ایک مزاق میں بدل دینے والے نہیں جانتے تھے کہ کسی روز جب وہ خود اس کی جھد میں آئیں گے تو سب سے بڑی پنوٹی میں تبدیل ہو چکے رہیں گے راگنی نایق نے لکھا کہ کس نے کہا تھا مو اٹھا کر سٹیڈیم بھی پہنچ جاؤ نام تو پہلے سے ہی تھا پنوٹی ٹی ایم سی سانسد موہا مہترہ نے موڈی اور بھاجپا کا مزاق اڑاتے ہوئے لکھا انہیں خبروں میں احمد آباد سٹیڈیم کا نام بدل دیا گیا بھارت جواہر لال نہرو کرکٹ سٹیڈیم میں وشو کپ فائنل ہار گیا اور بریکنگ نیوز اور اسٹریلیای پردھان منتری کے گھر ای ڈی کا چھاپا ایسے مزاق اڑایا ہے سوال ہے کہ آپ کس کا کس کا موہ روکیں گے اماؤک نام کے یوزر نے سٹیڈیم میں موڈی کی ہستی ہوئی تصویر لگا کر لکھا کہ بھارتیے کپتان روہد شرما رو رہے ہیں ویرات اور سیراج کے بھی آنسو ہر بھارتیے درد میں ہیں لیکن نریندر موڈی سٹیڈیم میں اس بے شرمی کو دیکھئے جب بھارت کی امیدیں کم ہوتی جا رہی تھیں یاد رکھئے گا یہ تصویریں جو صرف راجنیتک پرچار کے لیے بنائی گئیں ورلڈ کپ فائنل نے ایک بار پھر کچھ نیتاؤں کے پروپیگنڈا کی پول کھول دی ہے تو وہ پروپیگنڈا کیا ہے کرکٹ کے جانکار بتا رہے ہیں کہ گھرے لو میدان پر میچ کھیلنے کا فائدہ ہر ٹیم اٹھاتی ہے اٹھانا چاہتی ہے اس کی کوشش کرتی ہے سب کو وشواس تھا کہ بھارت کی ٹیم فائنل ضرور کھیلے گی اور اگر فائنل کا مقابلہ ممبئی کے وان کھیڑے سٹیڈیم بنگلورو کے چننہ سوامی سٹیڈیم دلی کے فیروت شاہ کوٹلا سٹیڈیم یا ایسے کسی سٹیڈیم میں رکھا گیا ہوتا تو نتیجے کچھ اور ہوتے کیونکہ ہمارے کھلاری ان کے پچوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے لیکن چنا گیا کسے احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم کو نام پر غور کیا آپ نے نریندر موڈی کیونکہ گجرات میں اپنے ہی نام والے سٹیڈیم میں تماشا کرنا سویدھا جنک تھا آپ غور کیجئے بی سی سی آئی کے چیف کون ہے جے شاہ امیت شاہ کے بیٹے کرکٹ کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نریندر موڈی سٹیڈیم کے پچ دیش کی جیت کے لیے نہیں نریندر موڈی کی بلے بازی کے لیے چنی تھی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بھارت کو ہرا کر نریندر موڈی کی نوٹنکیوں کو بلداشت کرنے کے لیے یہ دیش ہرگز ہرگز تیار نہیں ہوگا آپ نے غور کیا ہوگا کہ فائنل مقابلے کے لیے پورا مجمع سجایا گیا تھا شارو خان پورے پریوار کے ساتھ موجود تھے ڈیپی کا پدکون اپنے پتی رنبیر سنگھ کے ساتھ موجود تھی آیو شمان کھرانہ موجود تھے سادھارن کلہکاروں کو تو جانے دیجئے ان کا ذکر کرنا بہت لمبا ہو جائے گا تاکہ بھارت کی جیت کے بعد نریندر موڈی سٹیڈیم کو چنانوی ریلی میں بدلہ جا سکے سوہ لاکھ لوگوں کا ایسا اجسا ہی جماوڑا کہاں ملتا لیکن جب آپ لوگتنطر کی ویوستہوں کو اپنی راجنیت کے لیے پنوتی ماننے لگتے ہیں تو وہی ویوستہیں خود آپ کو پنوتی بنا ڈالتی ہیں کہاں بھی جا رہا تھا کہ موڈی کے لیے ٹیلی پرامٹر لگائے جا چکے ہیں لیکن کھیل کو مزاک سمجھنے کی سوچ نے ویقتی وشیش کی سیاست کو ہی مزاک میں بدل دیا غور کیا ہوگا آپ نے بھارت کو دونوں وشو کپ دلانے والے کپتان کپل دیو اور مہیندر سنگھ دھونی سٹیڈیم میں موجود نہیں تھے کپل دیو نے تو کھل کر کہا کہ امیت شاہ کے بیٹے جائے شاہ نے انہوں نے سٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ دیکھنے کے لائک نہیں سمجھا انہیں آمنتری تھی نہیں کیا گیا اور جن کے لیے پورا مجمع محول اور میدان سجایا گیا تھا ان کی موجودگی پر اب پنوٹی ہونے کا بشاہ چھپک چکا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے اندوشواسوں میں میرا یا آرٹیکل نائنٹین کا کوئی یقین نہیں ہے لیکن خود پردھان منتری ناریندر موڈی اور ان کی بھارتیہ جنتہ پارٹی اندوشواسوں کی فیکٹری لگا کر سکتا کہ مزے لوٹنے کی استاد ہے کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ناریندر موڈی سٹیڈیم میں انٹرول میں گانا بج رہا تھا گیتوں اور کویتاؤں کے چور منوج منتشر کا لکھا ہوا جائے شری رام اس گانے پر کوئی اپتی نہیں ہے لیکن اس گانے کو بجانے کی پیچھے کی نیت کٹ کرے میں ضرور ہے موڈی کے منیجروں کو لگ رہا تھا کہ جائے شری رام کا گانا بجے گا ٹیم انڈیا کی جیت کی دندبی بجے گی سوالاک لوگوں کا دل بجے گا اور وہ اس ساموہی شور کو راجنیتک ویویک کی شویاترہ میں بدل دیں گے لیکن ہاتھ میں کیا آیا کیول اور کیول پنوٹی ہونے کا ٹیگ دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی ٹیم نہیں آریا صاحب اسے ہرائیا گیا ہے اور اسے ہرائیا ہے وشو کب جیسے کھیل کو راجنیت کے میدان میں بدلنے کی ٹچی کوششوں نے اور بھارت کے لوگ اسے کبھی نہیں بھولیں گے کہ ان کے دلوں کے کرچے اڑا کر کسی نے ان کے راستیے گوھر و بودھ ایک سنہرہ آسر بے رحمی سے ان سے چھین لیا اسے کچل دیا دوسری طرف آسٹریلیا کے ٹیم کو دیکھئے ان کے دھائریا ان کے انشاثن اور ان کی کھیل بھاؤنا کو دیکھئے ایک تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے جیت کی رات ورلڈ کپ کی ٹروفی پر پیر لگ کر اس کے سٹار بلے باج بیئر پی رہے ہیں ذرا کلپنا کر کے دیکھئے یہ تصویر بھارتی ہے ٹیم کے کسی کھلاڑی کی ہوتی آسٹریلیا نے دکھایا ہے کہ راستباد کوئی مندر کا گھنٹا نہیں ہے دیشبھکتی کوئی گانا نہیں ہے اور نہ ہی راست پریم کسی پولٹیکل پارٹی کے لمپٹ ابھیانوں سے پیدا ہوا کوئی شور یہ دل کی بات ہے آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے بھارتیہ راستباد کے چہرے سے نخاب نوچ دیا ہے وہ ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ ابھی بھی سمجھ ہے اپنے فرضی گوراو بودھ کی چڑھی سے باہر نکل کر آنے والے سمیں کو پہچانو ورنہ ہماری طرح کوئی بھی کسی ملک سے اٹھ کر آئے گا اور تمہارے پورے راستباد کو تمہارے گھر میں پیٹ کر چل دے گا اپنے آپ کو اتنا سستا مت ہونے دو وہ بتا کر گئے ہیں کہ اپنے لوگتنتر کو اتنا مجبور مت ہونے دو اپنے دیش کو کسی بونے کے قدموں میں نیوچھاور مت کرو لیکن کیا ہم اسے سویکار کرنے کو تیار ہے ہم سویکار کریں یا نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کر پائیں گے کہ آسٹریلیا کے ٹیم سچ مچ میں چیمپینوں کی طرح کھیلی کوئی ڈراما نہیں کوئی بھاؤناتما کا تیریک نہیں کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں وہ جیسے ایک کام کرنے آئے تھے اور کام کر کے چلے گئے ایک دو دن وہ اس کا جشن منائیں گے اور پھر سے آگے کے کام میں لگ جائیں گے یہ طاقت انہیں ان کے دیش نے دی ہے کہ آپ کو صرف کھیلنا ہے ہم کسی نیتا کو کسی ابھی نیتا کو کسی سرکار کسی سسٹم کسی پارٹی کو آپ کے کھیل سے کھیلنے نہیں دیں گے صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھئے کہ ہم نے اپنے کھیلانیوں کو یہ اتمنان کبھی دیا ہے نومبر کے تیسرے اتوار کی رات اس دیش کا مزاک کسی پنوٹی نے نہیں اڑایا ہے ہم نے اور آپ نے اڑایا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے اور اسی لیے ٹیلیویجن چینلوں کے گدھ اور اخباروں کے چیل سمپادک لکھتے اور بولتے ہیں کہ بھارت کے کھیلاری اپنے ہنر اور جذبے سے نہیں جیتتے کسی نریندر موڈی کی آبھا سے جیتتے ہیں ہماری ٹیم اگر جیت جاتی تو یہی بات وہی نٹھل لے اور زور زور سے کہہ رہے ہوتے چیمپیانوں کا اس سے بڑا اپمان اور کیا ہوتا ہے اس سے بڑی زلط اور کیا ہوتی ہے کہ کوئی پردھان منتری کوئی نیتا کوئی پولیٹیکل سسٹم اس کے جیت پر اپنی جائے بلوائے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کیجئے بیل آئیکن دبائیے کھنٹی جیسے ہی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیں ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے تمہارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر دیکھ رہا ہے تمہارے پیج کو لائک کیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آٹکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکر